شلفاتہ کے آزم ہال میں آج دارول یتامہ آسمہ لبنات کے تین سال پورا ہونے پر ایک کارکرم کا آیوجن کیا گیا تھا مولانا کمال الدین کاسمی نے بتایا کہ اس یتیم کھانے میں قریب سفتر لڑکیاں رہتی ہیں اور پڑھائی بھی کرتی ہیں جس میں سے قریب چالیس لڑکیاں یتیم ہیں کارکرم کا مقصد تھا کہ لوگ آگے آ کر اس مدرسے کے لیے تاؤن کریں اس کارکرم میں مولانا کمال الدین کاسمی مولانا وہاب کاسمی ان تمام علماء کرام اور مدرسے میں پڑھنے والی لڑکیاں موجود رہی ہیں میرا نام تو حمد کمال الدین کاسمی ہے اور یہ مدرسہ یتیم کھانہ دارول یتامہ آسمہ لبنات شلپاتہ میں واقع ہے آج تقریباً تین سال ہونے کے ہیں اس میں اس وقت ستر بچیاں زیر کالیم ہیں جس کی کفالت پورے مدرسے کے ذمہ ہیں تو اس لیے ہم آپ کے مادہم سے عوام الناس کو یہ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس مدرسے کو آپ لوگ بھرپور تاؤن فرمائیں زکاة صدقات عطیات یا جس مردات سے بھی ہو بھرپور آپ لوگ ہمارے اس مدرسے کو تاؤن فرمائیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت مدرسہ جو ہے کرائے کے مکان میں ہے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں بلکہ کوشش بھرپور یہ کئی دنوں سے چل رہی ہے کہ زمین خریدی جائے یہاں تک زمین خریدی گئی ہے اب اس کے لیے رقم کی درکار ہے لہٰذا آپ تمام لوگوں سے عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کارے خیر میں برزورگر کے حصہ لے ہیں مطلب زمین خرید لے گئی ہے صرف وہاں پر بنانا جو ہے وہ باقی ہے پیسے بھی دینا ہے ابھی بیانے کے طور پر ان کو دیا گیا ہے اور ابھی پورے جو ہے عمارت کے کام تو خیر ابھی بھوچی بات ہے لیکن اس کو پیسے دینا بھی باقی ہے اگر یہ پورا بنایا جائے تو لگ بھاک کتنے کا خرچ بیٹھے گا تقریباً جو ہے چالیس سے پچاس لاکھ روکے خرچ ہے تو لوگوں سے تاؤن کے لیے کس طرح کی آپ ابھی تو ہم نے شروعات کیے ہیں ابھی پہلا قدم ہے ابھی امید کرتے ہیں کہ اس میں لوگ پر چڑھ کر کے ہستہ لیں گے انشاءاللہ آج گئے جو پروگرام تھا وہ مدرسہ اسمہ لیل بنات جو شل فاتہ سہارا کالونی میں واقع ہے غریب بچیوں کا مدرسہ ہے اس کے جو دمیدار ہیں مولا کمال الدین صاحب انہوں نے سالانہ دلسہ رکھا تھا بچوں کے پڑھائی کی کارکردگی لوگوں کو بتانا تھا اور یہ کہنا تھا کہ ہمارے شہر کے اندر بچیوں کا مدرسہ ایک اچھے انداز سے چل رہا ہے تو شہر کے معددین کو اور لوگوں کو یہی بتانا تھا کہ ہمارے مدرسے کا یہ آخری جلسہ ہے ہمارے مدرسے میں بچیوں نے جو تعلیم حاصل کی ہیں اس کا ایک قریب میں آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اتمنان ہو کہ ہاں ہمارے شہر میں بچیوں کا مدرسہ اچھے انداز میں چل رہا ہے اسلام علیکم میں یہاں پہ سب سے پہلے تو لوگوں سے ایک التجا کروں گی کہ یہاں پہ آنے کے بعد میں نے یہاں دیکھا ہے کہ ٹوٹل مدرسہ یتیم آسما لیل بینات میں جو ہے ٹوٹل ستر بچی ہیں ستر میں سے چالیس بچی ہیں یہاں پہ جو ہے وہ یتیم ہیں یتیم بچیوں کو یہ لوگ پڑھا رہے ہیں بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ میں لوگوں سے آپ کے میڈیا کے ذریعے سے جو ہے اپیل کرنا چاہوں گی سب سے پہلے کہ لوگ جو ہے آگے بڑھ کر ان کے لیے جو ہے تاؤن کریں میں نے بھی ایک بچی کی ذمہ داری لی ہوں دس ہزار روپے جو ہے اس کا خرچ ہے پورے سال کا میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں ایک بچی کا کیونکہ ہمارے جو ہے معاشرے کی بچیاں پڑھے اس کے لیے ہم باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں بہت بڑے وعدے کرتے ہیں بہت بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن آج جو ہے میں نے یہاں پر آنے کے بعد دیکھا کہ اس مدرسے کے لیے جو ہے بہت ساری چیزوں کی کمیاں بھی ہیں جو انہوں نے ہمیں بتائے بہت ساری ضرورت ہیں لوگوں سے تاؤن کرنے کے لیے بار بار کہا جاتا ہے اس کے باوجود بھی تاؤن کی کمی کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی ہے تو میں لوگوں سے اپیل کروں گی کہ آپ لوگ جو ہے برچڑ کے حصہ لیں اور ان یتیم بچیوں کے لیے خاص کر کے جو ہے آپ دائریک مدرسے کو نہ دیتے ہوئے بھی اگر کسی بچی کی اگر ذمہ داری بھی آپ لیتے کہ یہ بچی کا ہم لوگ سالانہ خرچ جو ہے ہم دیتے تو بھی یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ دس ہزار روپے اگر سال کا خرچ ہے تو مہینے کو ہزار روپے بھی نہیں ہوتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں ابھی رمضان کا بھی مبارک مہینہ آ رہا ہے ہم لوگ ذاتات ست کا خیرات کرتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ان بچیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں شکریہ اس کے لیے اور اس مدرسے میں خاص کر کے جو ہے اساتیزہ جو ہے وہ بھی بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کوئی بولے گا نہیں کہ یہ یتیم کھانے کی بچیاں ہیں ان کی جو ہے تعلیم جو رہی ہے ایک جو پرائیوٹ اسکول میں ایک پرائیوٹ مدرسے میں جیسی تعلیم ہوتی ہے اس طریقے سے تعلیم ان کو دی جا رہی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے لوگ تعلیم ان کو دے رہے ہیں یہاں کے جو ذمہ داران ہیں میں ان کا بہت تہے دل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ ایسے حالات میں اس دمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسے بچیوں کے لئے سوچتے ہیں اور تہے دل سے ان کا شکریہ آدھا کرتی ہوں